ذرا بھی شعور رکھتا ہو اسے ہر کام سے پہلے یہ فکر ضرور ہوتی ہے کہ میرا ہر کام بہت اچھی طریقے پر ہو مگر دوستو یہی نیت ہر رمضان کے سلسلے میں کیوں نہیں کرتے دنیا میں جو آدمی ذرا بھی شعور رکھتا ہو اسے ہر کام سے پہلے یہ فکر ضرور ہوتی ہے کہ میرا ہر کام بہت اچھے طریقے پر ہو مگر دوستو یہی نیت ہم رمضان کے سلسلے میں کیوں نہیں کرتے یہی نیت ہم نماز کے سلسلے میں کیوں نہیں کرتے کہ میری نماز بھی اچھی سے اچھی ہو میرا روزہ بھی اور میرا رمضان کا پورا مہینہ بھی اچھے سے اچھا ہو یہی نیت ہم ذکر و تلاوت کے سلسلے میں کیوں نہیں کرتے کہ ہمارا ذکر بھی اور ہمارا تلاوت بھی اچھے سے اچھا ہو رمضان اور مبارک میں ہم بکسرت تلاوت کرتے کرتے نہیں کرتے مگر ہماری تلاوت کا حال یہ ہے کہ مسجد میں آئے قرآن کھولا اور تلاوت کے لئے بیٹھ گئے کیا کبھی تلاوت سے پہلے ہم نہیں سوچا کہ ہم جس طرح تلاوت کرتے ہیں اس طرح کی تلاوت اللہ کو پسند آئے گی ہم جو تلاوت کرتے ہیں وہ تو بس یہ کہ کس طریقے سے مجھے رمضان میں دو پارے تین دو قرآن تین قرآن چار قرآن ختم کرنے ہوتے ہیں نہیں زیادہ ختم کرنا ضروری نہیں ہے لیکن جو پڑا جائے اچھی طریقے سے پڑا جائے تلاوت اللہ تعالیٰ کو پسند آئے ایسی کرنی چاہے حالانکہ ہم کپڑے کیسا پہنتے ہیں پہن کر آئینے میں دیکھتے ہیں کہ کپڑا اچھا لگتا ہے کہ نہیں فیٹنگ برابر ہے کہ نہیں چہرہ بنواتے ہیں میک اپ کرتے ہیں تو آئینے میں دیکھتے ہیں کہ کوئی بال چھوٹا تو نہیں اگر کچھ کمی معلوم ہوتی ہے تو سیدھا اس کو صحیح کرتے ہیں کہ بھئی یہ بال ذرا برابر رہ گیا ہے اسے نکال دو ہم نے زندگی پر یہ سوچا کہ ہماری ہر چیز لوگوں کو اچھی لگے کیوں یہ سب کرتے ہیں کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری ہر چیز لوگوں کو اچھی لگے ہم لوگوں کو اچھے لگے لیکن کیا کبھی ہم نے یہ بھی سوچا کہ ہم اپنے اللہ کو بھی اچھے لگے میرے اللہ کو میری نماز بھی اچھی لگے میرے اللہ کو میری تلاوت بھی اچھی لگے میرا روزہ بھی اچھا لگے کیا ہم نے کبھی سوچا کپڑے تو پہن کر آئینے میں دیکھتے ہیں کہ اچھے لگ رہے کے نہیں لگ رہے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اچھے لگے کیا کبھی یہ سوچا تو دوستو ابزرگو ماں و بہنو یہ رمضان اپنے آپ کو اچھا بنانے کا مہینہ ہے یہ رمضان اپنے آپ کو اچھا بنانے کا مہینہ ہے اس مہینے میں ہم ایسے اچھے بن جائے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے لگنے لگے کیسے اچھے بنے ایسا بنے کہ اللہ اور اس کے رسول کو اچھے لگنے لگے اس کے لئے ہمیں رمضان ربارک کو اچھا بنانا ہوگا تو کیا کرنا پڑے گا تو کچھ نہیں رمضان ربارک کو اچھا بنا لو ان ایام کی ہمیں قدر کرنی ہوگی اب سوال یہ ہے کہ رمضان اچھا کیسے بنتا ہے جی رمضان اچھا کیسے بنتا ہے اور اس مہینے کی قدردانی کیا ہے اور کین عامال سے ہمارا روزہ خراب ہو جاتا ہے جی تو ہم سب کو جان لینا چاہیے کہ اچھا روزہ وہ ہے رمضان کیسے اچھا اچھا کیسے بنتا ہے تو فرمایا اچھا روزہ وہ ہے جس میں گناہ نہ ہو یہ روزہ اچھا ہو گیا جس میں گناہ نہ ہو اور جس روزے میں گناہ نہ ہو وہ ہمیں اچھا بنا دیتا ہے روزہ اچھا بنا تو اس روزے نے ہمیں اچھا بنا دیا تو روزہ کیسے اچھا ہے کہ جس میں گناہ نہ ہو اور جس روزے میں گناہ نہ ہو وہ روزے رکھنے والے کو اچھا بنا دیتا ہے اچھا بنا دیتا ہے یعنی متقی بنا دیتا ہے اب وہ سارے انعام جو تقوی پر ہے ہمیں حاصل ہو جائیں گے ساری انام جو تقوی پر ہے ہمیں حاصل ہو جائیں گے دونوں جہاں میں ہماری جیت ہوگی جہاں ہماری اچھی اچھی چاہتوں اور خواہشوں کی انتہا ہوگی جہاں ہماری اچھی اچھی چاہتوں اور خواہشوں کی انتہا ہوگی اللہ پاک اس سے بہت زیادہ اور بہت زیادہ تفرمائیں گے جی یعنی ہم چاہیں گے کوئی اور اچھا ہو اور اچھا ہو تو اللہ اس سے بھی اچھا بنائیں گے اور ہمیں اچھا بہت زیادہ عطا فرمائیں گے دنیا میں بے تاج بادشاہت دنیا میں بادشاہ ہوں گے لیکن ہمارے بادشاہ پر تاج ہوتا ہے ہم بغیر تاج کے بادشاہ ہوں اور جنت میں حقیقی بادشاہت ملے گی ایسی بادشاہت کے ہر خواہش صرف ارادے پر بغیر اسباب اختیار کیے حاصل ہوگی جی وہاں پر کیا ہوگا اسباب کچھ نہیں اور ہر خواہش پوری ہو جائے گی اللہ تعالی اپنی قدرت سے کریں گے اللہ تعالی اپنی قدرت سے کریں گے اب کتنے دنوں کے لئے اچھا ہوگا جی جنت میں کتنے دنوں کے لئے کتنے سال کے لئے سوچا نہیں جا سکتا کہ جنت اگر ہمیں ملے گی تو کتنے سال کے لئے سوچا نہیں جا سکتا سمجھا نہیں جا سکتا اور جو چیز سوچ سمجھ سے باہر ہو اسے مانگا کیسے جا سکتا ہے پھر ایسے اسی عطائے کیا کر کے ملے گی کتنے حج کر کے کتنے عمرے کر کے کتنی نمازیں پڑھ کر کتنی تلاوت کر کے کتنا ذکر کر کے کتنے صدقہ اور خیرات کر کے یہ ساری عبادتیں اور بھلے کام تو آپ کرتے ہی ہے کرتے رہیے سمجھے نا جنت میں حقیقی بادشاہت ملے گی ایسی بادشاہت کے ہر خواہش صرف ارادے پر بغیر اسباب اختیار کے ہوئے حاصل ہوگی کتنے دنوں کے لئے اور کتنے حج کر کے وہ ملے گا یعنی وہ جنت کی ایسی ہمیں حقیقی بادشاہت کتنی تلاوت کر کے یہ ساری عبادتیں بھلے کام تو آپ کرتے ہی ہے کرتے رہے ہم آپ سے کرنے کو کچھ نہیں کہتے جی ہم آپ سے کیونکہ آپ حج کر رہے ہیں عمرے کر رہے ہیں نمازے پڑھ رہے ہیں تلاوت کر رہے ہیں ذکر کر رہے ہیں صدقہ خیرات سب کچھ کر رہے ہیں یہ آپ کرتے رہیے ہم آپ سے کرنے کو کچھ نہیں کہتے متقی بننا ہے تو چھوڑنا پڑے گا متقی بننا ہے تو چھوڑنا پڑے گا چھوڑنے کو کہتے ہیں کیا چھوڑنا پڑے گا کیا چھوڑنا پڑے گا جی گندے کام بری عادتیں چھوڑنا پڑے گا اچھا آپ بتائیے کیا یہ گندے گندے کام گناہ آپ کو اچھے لگتے ہیں بتائیے کیا اچھے لگتے ہیں ہرگیز نہیں اس لئے کہ آپ مومن ہیں سچ بتائیے کیا گناہ کے بعد آپ پشتاتے نہیں ہیں سچ بتائیے کیا گناہ کے بعد آپ پشتاتے نہیں ہیں آپ دل ہی دل میں کتنے بے چین ہوتے ہیں اور آئندہ کے لئے تیہ کرتے ہیں کہ آپ گناہ نہیں کریں گے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں سب کرتے ہیں بس اسی نہ کرنے والے ارادے کو پکا کر لیچے نہ کرنے والے کا جو ارادہ ہوں اس کو پکک کر لیجئے اس پر جمع رہیے جمع رہنے کی توفیق اللہ سے مانگیے بس متقی بن جائیں گے لو متقی بننا بہت آسان ہے اور اگر پھر کبھی نفس و شیطان دھوکہ دے دے اگر نفس و شیطان نے دھوکہ دے دیا متقی بننے کے بعد بھی تو فوراں توبہ کر لیجئے اللہ پاک سے گڑ گڑا کر معافی مانگ لیجئے اللہ پاک اپنے ہیں دیکھو اللہ کون ہے اللہ ہمارے ہیں بہت مہربان ہیں اور معافی کا دروازہ اللہ بند نہیں کرتے رات اور دین اللہ کا دروازہ کھلا ہے بندے اپنے دروازے رات کو بند کر لیتے ہیں دین میں کھلتے ہیں آفیسیں دین میں کھلتی ہیں رات میں بند ہو جاتی ہیں لیکن اللہ کا دروازے کیسا ہے جو کبھی بھی بند نہیں ہوتا وہ تو بند ہوگا قیامت کی بڑی نشانی ہے جب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا پھر غروب ہو جائے گا تو اکتوبہ کا دروازہ بند تو معافی کا دروازہ بند نہیں کرتے اللہ وہ تو آواز لگاتے ہیں او دین کے گنے گار او دین کے گنے گار رات ہو گئی توبہ کر لو پورا دن بازاروں میں رہے گھروں میں رہے کچھ تو کچھ گناہ کر لیے تو اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں کہ او دین کے گنے گار رات ہو گئی توبہ کر لو میں معاف کر دوں گا صبح میں آواز لگاتے ہیں او رات کے گنے گارو مجھ سے معافی مانگ لو دیکھو کتنا مہربان اللہ خود آواز لگا رہے کہ او صبح کے یعنی راتوں میں جو گناہ کیا ہے صبح میں آواز لگتی ہے رات کے گنے گارو مجھ سے معافی مانگ لو میں بڑا معاف کرنے والا ہوں اللہ اکبر کبیرہ کبھی تو فرماتے ہیں کہ میں تمہیں سزا دے کر کیا کروں گا کبھی تو فرماتے ہیں میں تمہیں سزا دے کر کیا کروں گا میں تمہارا مہربان رب تمہارے بہت سے گناہ تو یوں ہی معاف کر دیتا ہوں یوں ہی معاف کر دیتا ہوں اس لئے کبھی بشری کمزوری اور نفس و شیطان کے دھوکے میں آ کر گناہ کر بیٹھے تو توبہ میں دیر نہ کرے فوراں توبہ کرے تو توبہ کے بعد آپ پھر متقی ہو گئے آپ کا تقویٰ ٹوٹا نہیں تو ابہ کرنے کے بعد پھر متقی بن گئے حضرت تھانوی رہت اللہ نے لکھا ہے متقی رہنا اتنا ہی آسان ہے جتنا باوضو رہنا آسان ہے جی جب وضو ٹوٹ جائے تو کیا کرو ٹینشن نہیں نیا وضو بنا لو باوضو ہو گئے تو تو کنٹیونی باوضو کی نہ جائے گا اس کو کیونکہ وضو بنا لیا تو وضو جب ٹوٹ جائے تو کیا کرتے ہیں وضو بنا لو تو وضو ہو گئے ایسے ہی اگر تقویٰ ٹوٹ گیا یعنی گناہ ہو گیا تو پھر سے توبہ کر لو تو متقی بن گئے اسی طرح جب گناہ ہو جائے تو فوراں توبہ کر لے پھر متقی ہو جائیں گے اس لئے ٹینشن نہ لے ہائے ہائے میرا تو کیا ہوا اب تو میرا کچھ نہیں ہو سکتا بھر وضو توڑ گیا تو کیا وضو نہیں ہو سکتا وضو کر لو اس لئے ارز کر رہا تھا کہ متقی بننے کے لئے متقی بننے کے لئے کچھ کرنا نہیں ہے صرف گناہ چھوڑ دینا ہے لوگوں کو ستانا چھوڑ دینا ہے گیبتیں چھوڑ دینی ہیں بدگمانیاں چھوڑ دینی ہیں اور عجب و تقبت چھوڑ دینا ہے حسد کو چھوڑ دینا ہے کینا دلوں میں نہیں رکھنا ہے یہ سب کچھ چھوڑ دوں گے تو متقی بن جاؤں گے ورنہ رمضان کا روزہ ہے اور ساتھ میں گیبت بھی چل رہی ہے اور ساتھ میں بدگمانیاں بھی ہو رہی ہے اور ساتھ میں تقبور بھی چل رہا ہے بھائی کوئی بھی اس میں سے جو جانتے ہیں اس میں اس کو میوٹ کر دے مجھے دھوننا پڑتا ہے کہ کدھر ہے کر لیا چلو چھوڑ جو جانتے ہیں وہ فوراں کر لیا کرے تو جی تو فرماتے ہیں تو ویسا کریں گے جیسا تو متقی بننے کے لئے کچھ کرنا نہیں صرف گناہ چھوڑ دینا ہے ہم سے چھوڑنے کا کام بھی نہ ہوا تو کرنے کے کیا کام کریں گے دیکھو چھوڑنے کے کام نہ ہوئے تو کرنے کے کیا کریں گے کام اور کریں گے بھی کرنے کے کام تو ویسے ہی کریں گے جیسا کر رہے ہیں یعنی گفلت والے جس پر اللہ کی طرف سے کوئی وعدہ نہیں ہے ایسا کریں گے ہمارے کرنے پر اللہ پکڑ نہ فرمائے تو ان کی مہربانی ہے ورنہ ہمارے کام تو عجیب و غریب ہیں جی اس لیے دوستو پکہ ارادہ کریں کہ اس مہینے میں گناہ کے کام نہیں کریں گے بولیں سب اپنے اپنی زبان میں اپنے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں زبان سے بولیں پکہ ارادہ کر رہے ہیں کہ اس مہینے میں گناہ کے کام نہیں کریں گے اس مہینے میں گناہ کے کام نہیں کریں گے اس آنے والے رمضان میں گناہ کے کام نہیں کریں گے حدیث پاک کا مفہوم ہے یہ ہم نے بولا نا زبان سے یہ ارادہ ہو گیا ہے اب اللہ مدد فرمائیں گے جی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ گناہ سے روزہ پھٹ جاتا ہے روزہ پھٹ جاتا ہے جیسے کپڑا پھٹ جاتا ہے دودھ پھٹ جاتا ہے ایسے روزہ بھی پھٹ جاتا ہے تو کیسے پھٹتا ہے گناہ سے روزہ پھٹ جاتا ہے اور پھٹی ہوئی چیز کوئی قبول نہیں کرتا پھٹی ہوئی چیز کوئی قبول نہیں کرتا آپ پھٹا ہوا دودھ کسی کو دو تو کہا کہ ساتھ بھی پھٹا ہوا کپڑا تو پھٹے ہوئی چیز کوئی قبول نہیں کرتا ایک دفعہ میں کالینا سے سانتہ کرو جاتے ہوئے بس کنڈکٹر کو پانچ روپے کا نوٹ دیا بس میں جاتے ہیں نا تو بس میں ٹکٹ ہوتی جو سرکاری بسے ہوتی ہے تو اس میں پانچ روپے کا نوٹ دیا ساڑھے چار روپے کا ٹکٹ لینا تھا بس میں تھوڑے ہوتی ساڑھے چار روپے اور دیا پانچ روپے نوٹ تھوڑا سا پھٹا ہوا تھا تو اس نے کہا مولانا دوسرا نوٹ دیجئے تو اس نے کنڈکٹر نے کہا دوسرا نوٹ دیجئے تو میں نے پوچھا کیا نوٹ نکلی ہے اس نے کہا نکلی نہیں ہے پھٹا ہوا ہے تو میں نے اس سے کہا کہ ان نوٹوں کو آپ اپنے گھر تو لے جائیں گے نہیں یعنی کنڈکٹر سے کہا آپ اپنے گھر تو لے کے جائیں گے نہیں لے جا کر بینک میں جمع کر دیں گے تو آپ لے جائیں اس کو قبول کر لیجو اور بنک میں جمع کر لوں اس نے کہا مولانا اس نوٹ پر ہم ٹکٹ نہیں دے سکتے تم بحث مت کرو ہم اس پر ٹکٹ نہیں دے سکتے تو میں نے اس سے کہا ٹکٹ تو ساڑھے چار روپی کا ہے تم ایک کام کرو پانچ روپے رکھ لو پانچ روپے رکھ لو اور مجھے ساڑھے چار کا ٹکٹ دے دو پر ٹکٹ دے دو اس نے کہا مولانا حجت مت کرو اگر دوسرا اچھا نوٹ دینا ہے تو دو ورنہ یہیں اتر جاؤ اب دیکھو اس سے ایک سبق ملا کیا سبق ملا دوستو کیا سوچنے کی بات نہیں کہ ساڑھے چار روپے کا ٹکٹ پانچ کے پھٹے نوٹ میں نہیں ملتا تو کیا ہمیشہ ہمیش کی جنت ہمارے پھٹے روزے کے بدلے مل جائے گی سبان اللہ تو کیا ایک بس کا کنڈکٹر ایک ٹکٹ نہیں دیتا ہے پھٹے ہوئی نوٹ پر پیسے پورے ہیں تو کیا وہ جنت جو ہمیشہ ہمیش کی ہے ہم سوچ رہے کہ ہمارے پھٹے ہوئے روزے ہیں پھٹے ہوئی نمازیں ہیں پھٹے ہوئی تلاوتیں ہیں ہمارا تو ہر عمل پھٹا ہوا ہے تو کیا اس سے ہمیں جنت مل جائے گی جس نوٹ پر ریزر بینک کی مہر لگی ہوئی ہوتی ہے گورنر کی سائن اس پر موجود ہوتی ہے جسے کوئی نقلی نہیں کہہ سکتا ہے وہ نوٹ اگر ذرا سا پھٹ جائے تو اس سے بس کا ٹکٹ نہ ملے اور پھٹے روزے پر جنت مل جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے اس لئے ہم اپنا محاصبہ کریں اور اپنے دل سے پوچھیں کہ ہم نے روزہ کیوں رکھا ہے اگر ہم نے روزہ اس لئے رکھا ہے کہ ہمیں جنت ملے تو ہم روزے کو گناہوں سے پھاڑنا چھوڑ دیں جی گناہوں سے پھاڑنا چھوڑ دیں اور یہ خواہش تو ہر روز یہ خواہش تو ہر روزے دار کی ہوتی ہے کہ اس کا روزہ قبول ہو جائے مگر نفس کے دھوکے اور گفلت کی بجا سے بسہ اوقات اپنا محاصبہ نہیں کر پاتا گفلت کے ساتھ روزہ گزر جاتا ہے اس کے انوار اور برکات روزے دار کو حاصل نہیں ہوتے روزہ تو پورا ہو جائے گا لیکن اس کے انوار اور برکات اور تقوی روزے دار کو حاصل نہیں ہوتے حالانکہ نفس کے ساتھ اگر تھوڑا سا مجہدہ کر کے اس ماہ مبارک کو ہم نے اچھا بنا لیا تو اللہ کی ذات سے کامل یقین ہے کہ پورا سال اچھا بن جائے گا اور اچھے روزے اور رمضان کی برکت سے ہم متقی بن جائے گے جی بس آج اتنا ہی کرتے ہیں تو کیا ہوا وہی ہے کہ یہ ساری بات تھی کہ ہم تقوی کئی سے حاصل کرے اس پر بات تھی جی تو اس کے لیے اب جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے یہ تقوی کا مہینہ اب روزے سے رمضان میں روزے رکھ کر ہم کیسا تقوی لیں انشاءاللہ اس کی تفسیر کل بتائیں گے مہینہ آ اچھے